اس بڑی آفت بن کر ٹوٹ پڑا چین میں مزید ستاون افراد ہلاک ہو گئے تعداد تین سو اکسٹھ تک پہنچ چکی ہے جبکہ دو ہزار آٹھ سو انتیس نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں متاثرہ افراد کی تعداد ستنہ ہزار سے تجاوز کر گئی خطرناک وائرس چوبیس ممالک میں جا پہنچا ہے ایک سو انچاس کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ دوسری جانب تھائی لینڈ میں کرونا وائرس کے علاج کا دعویٰ کر دیا گیا ہے چین میں کرونا وائرس سے مزید ستاون افراد ہلاک ہو گئے جس کے بعد چین میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تین سو اکسٹھ ہو گئی ہے یہ تعداد سن دو ہزار دو سے دو ہزار تین کے درمیان چین میں سارس کی وابا سے مرنے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے سارس کی وابا سے چین میں تین سو انچاس افراد ہلاک ہوئے تھے تاہم اب تک چین میں دو ہزار آٹھ سو انتیس نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ستنہ ہزار دو سو سے زائد ہو گئی ہے چین کے بعد کرونا وائرس پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے لگا ہے کرونا چوبیس ممالک میں جا پہنچا ہے دنیا بھر میں اب تک ایک سو انچاس کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں فلپین میں بھی ایک شخص ہلاک ہو گیا چین کے بعد کرونا وائرس کے سب سے زیادہ بیس کیسز زیپان میں رپورٹ ہوئے امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد نو ہو گئی جبکہ بھارتی ریاست کیرلہ میں بھی کرونا وائرس کا دوسرا کیسز سامنے آ گیا ہے وہان سے فرانس لوٹنے والے بیس افراد میں کرونا کی علامات پائے گئی ہیں